بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ککنگ کا کچھ بھی شیئر نہیں کروں گی آپ کے ساتھ آج میں تھوڑے سے وارٹر ہیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ پانی بہت ضروری ہے ہمارے لئے اور بہت نایاب ہوتا جا رہا ہے تو پلیز پانی سیف کریں اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک طرف میں پانی سیف کرنے کی بات کر رہی ہوں دوسری طرف میں نے پوری چھت پہ پانی گرائیا تو جناب جب میں لانڈری کرتی ہوں جو کہ میں خود کرتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب کپڑے دھول جاتے ہیں سارے تو مشین سے وہ پانی میں لے کے چھوٹی بالتی کی ہیلپ سے اور پوری چھت پہ میں پھیلا دیتی ہوں اور پھر وائپ آؤٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے میری چھت ساف ہو جاتی ہے اور ایکسٹرا پانی میں کوئی یوز نہیں کرتی تو کیونکہ مجھے جھاڑو دینا مجھے بہت برا لگتا ہے اور مجھے دسٹ آلرجی بھی ہے تو مجھے چھینکی شروع ہو جاتی ہیں تو میں وہ وائٹ کرتی ہوں اور پانی ڈال کے وائپ آؤٹ کر دیتی ہوں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میری پوری چھت ساف ہو جاتی ہے بلکل کلین ہو گئی ہے اب ہم ننگے پیر بھی بڑے آرام سے ہم گھوم سکتے ہیں تو پلانٹس کو جو ہے میں نوربل پانی ہے وہ ٹیپ سے لے کے وہ ڈالتی ہوں اور چھت پر پورا میں یہ سپریڈ آؤٹ کر کے وائپ آؤٹ کر دیتی ہوں تو تھوڑی سی فزیکل ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اچھا کام ہو جاتا ہے گھر بھی آپ کا ساف ہو جاتا ہے کیونکہ چھت بھی آپ کے گھر کا حصہ ہے اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور بڑا اچھا لگتا ہے پھر چھت پر کبھی واغ کرنے کے لیے آؤ تو اچھا ساف سترہ لگتا ہے پودے بھی ساف سترے اچھے لگتے ہیں رکھے ہوئے سب اب جو ہے میں اپنے سٹرنگز کو جو ہے وہ گیلہ کپڑا کر کے اچھے سے وائپ آؤٹ کروں گی بکرز میں ہفتے میں دو دفع لانڈری کرتی ہوں اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹرنگ پہ جو ہے نا مٹی آ جاتی ہے پھر اس کے سٹرنگز جو ہے وہ کپڑوں پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سب مٹی نکلی ہے سٹرنگز کپڑوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر کپڑوں پہ دھبے بہت بڑے لگتے ہیں اچھا یہ سٹرنگا میں بتاؤں آپ کو یہ جب بورنگ ہوتی ہے اور سب مر پمپ جو ہے وہ ڈلتا ہے تو یہ اس کی ہیلپ سے جو ہے وہ جاتا ہے بورنگ کے اندر تو میں نے اس دفعہ رسیاں ہٹا کے یہ لگوایا ہے اور یہ نوٹ نہیں بن سکتی تھی تو یہ پلمبر نے اس کو بڑے اچھے سے فکس کر کے گئے ہیں وہ حکس لگا کے اور انہیں یہ کہا تھا کہ یہ پانچ چھ سال تک یہ نہ لوز ہوں گے نہ کٹیں گے نہ شارپ ہوں گے اور واقعی زندگی میری سکون میں آگئی ہے ان کے بعد اب جناب کپڑے میرے دھل چکے ہیں اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ کپڑے دھوتے ہوئے شیئر نہیں کی کوئی کلپ تو پلیز اب وہ کپڑے دھوتے ہوئے تو بہت مہاسی ٹائم ہوتا ہے میں کیسے شیئر کر سکتی تھی لیکن یہ میں نے بزاتے خود دھوئے ہیں اب میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کہ میں کپڑے دھوتے ہوئے یوز کیا کرتی ہوں تو وہ ٹائم میں بلکل گیوز نہیں کرتی کپڑے دھوتے ہیں میں ایک ٹپیکل ایشیان موم ہوں اور اس ڈبے میں ٹائم ہرگز ہرگز نہیں ہے اس کے اندر سرف رکھاوائے میں نے آئیم شور ایٹی پرسنٹ آٹھے ہیں جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوں گے کہ ارے واہ آپ تو ہماری بہن ہیں اچھا میں اپنی مریشن میں چار چمچ چیز کے ڈالتی ہوں سرف کے اور آدھا سپون جو ہے میں وانش کر ڈالتی ہوں جو کہ میں کلر فل کپڑوں کے لئے وانش لیتی ہوں اور آخری جو فائنل رنز ہوتا ہے اس میں میں پھر کمفرٹ ایڈ کر دیتی ہوں اور میں بس ہائر کی مینول مشین ہے آٹماتک نہیں ہے اور یہ دوسرا وارٹر ہیک ہے وہ یہ کہ جو پانی آپ یہ بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ میں ہماری ٹنکی فل ہوئی ہے میں نے پانی کی مشین آف کر دی ہے اور اب یہ پانی اوور فلو جو ہو رہا ہے میں اس کو یہاں سیف کر کے اور پھر یہی پانی میں کینس میں بھر کے اور پودوں میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں یہ کیا نکل آئیں یہ صاحب ان کو جو ہے مارنا پڑے گا یہ بہت ڈینجروس ہوتے ہیں اور یہ آج کل نکلتے ہیں زمین کے جن کے گھر ہیں گراؤن فلورز جن کے ہیں وہاں ان کو یہ شکایت ہوگی یہ نکلتے ہیں گٹر کی طرف سے اور یہ پانی میں سیف کر لیتی کر لوں گی اور سٹینز پہ پلیز مجھ جائیے گا ان کو اکنور کیجئے گا ہمارے ہاں بوننگ کا پانی ہے جو کہ تھوڑا سالٹڈ ہوتا ہے تو یہ ایسے سٹینز سٹائلز وغیرہ پہ آ جاتے ہیں اب ایک اور پانی کا جو ہیک ہے وہ یہ کہ سیونگ کا وہ یہ کہ میں یہ ایسی کا جو پائپ ہوتا ہے وہ میں نے یہاں بکٹ میں ڈال دیا ہے اور جب ہم ایسی آن کرتے ہیں ہمارے دو ایسی چلتے ہیں ایک وقت میں تو اچھا خاصا پانی یہاں مطلب یہ بکٹ پوری almost فل ہو جاتی ہے پھر وہ پانی میں کے آنٹ میں بھر کے یا اسی مک کی ہیلپ سے میں پلانٹس مڈال دیتی ہوں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے اور میرے چینل کے بارے میں اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے اور یہ پلانٹس بھی اب بہت مٹی والے ہو گئے ہیں مٹی والی ہوا بہت چل رہی تھی اب ایک دن میں ان کو میں صاف کیسے کرتی ہوں وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں اور اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی